اس کریم کا اپیوگ پائلز کی سمسیاں میں اپیوگ کیا جاتا ہے جس کو ہندی میں بابا سیر بولتے ہیں بابا سیر کی کنڈیسن میں یہ کریم لگانے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے بابا سیر ہو یا پھر کھونی بابا سیر ہو تو یہ دونوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے یہ کریم لگانا کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم کن کن سمسیاں کن کن پریسانی میں لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اس کا ڈوز کیا ہوتا ہے اس کا سائی ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اسے دن میں کتنی بار لگانا ہے اور اس کریم کا اپیوگ کتنے سال سے کتنے سال تک اپیوگ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے چلیئے اب اس کے اپیوگ جان لیتے ہیں کہاں کہاں پر اس کریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کریم کا اپیوگ پائلز کی سمسیاں میں اپیوگ کیا جاتا ہے جس کو ہندی میں بابا سیر بولتے ہیں بابا سیر کی کنڈیسن میں یہ کریم لگانے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے بابا سیر ہو یا پھر کھونی بابا سیر ہو تو یہ دونوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے جب بھی آپ سوچ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے اینل ایریا پہ کافی زیادہ درد ہونا سوجن ہونا لالیمہ ہونا خجلی کی سمسیاں ہونا یا پھر بلیڈ آنا یہ ساری سمسیاں ہوتی ہیں تو یہ میڈسین ان ساری سمسیاں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کوئی ایسا پیسنٹ جس کو پائلز کی سمسیاں نہیں ہے پھر بھی اس کے اینل ایریا پہ سوجن ہونا درد ہونا سوچ کرتے سمیں کافی زیادہ درد کی پرابلم ہو رہا ہو تب اس سیچوشن میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے خونی بابا سیر اور نارمل بابا سیر دونوں سمسیاں میں اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے جس کو پائلز کی سمسیاں رہتی ہے اگر ان کو کانشٹی پیسن کی سمسیاں ہو جاتی ہے تو جیسے کی آپ دیکھتے ہیں ان کے اینل ایریا پر کافی زیادہ بلیڈنگ کی سمسیاں ہوتی ہے اور درد سا رہتا ہے وہاں بھبک سا محسوس ہوتا ہے ایسا جلن سا محسوس ہوتا ہے تو اس سوچیسن میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے ترنت آرام مل جاتا ہے یہ کریم آپ دن میں دو سے تین بار لگا سکتے ہیں اس کریم کے اندر ایک اپلیکیٹر رہتا ہے جس کے دوارہ لگایا جاتا ہے یہ کریم اینل ایریا پر یہ بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ جان لیتے ہیں جیسے کی اگر آپ اسے اینل ایریا پر لگائیں گے تو آپ کو خجلی سا محسوس ہوگا جلن کی پرابلم ہو سکتی ہے ریڈیٹیشن ہونا اور وہاں پر ریڈنیس کی سمجھ سے آ جانا تو یہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو پائلز کی سمجھ سے آئے تو یہ کریم اپیوگ کر سکتے ہیں ادر اس کے علاوہ اور بھی کوئی آپ کو دکت پریشان نہیں ہے تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوارہ لیں کوئی بھی دوار کوئی بھی کریم کوئی بھی انجکشن آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں